ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آشا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی طریقے سے ہوں گے دوستوں آپ جب گرمی سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک وچار من میں ضرور آتا ہوگا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے تو یہ ضرور آتا ہوگا کاش ایک پانی کے بیچ میں خوبصورت محل ہوتا لیکن ہم سب تو صرف کلپ نہ ہی کر سکتے ہیں لیکن ترپرا کے ایک راجہ نے پانی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت جھیل کے بیچ میں ایک بہت خوبصورت محل بنبا دیا اپنے راج پریوار کے لیے اور اس خوبصورت محل کا نام ہے نیر محل نیر کا مطلب ہوتا ہے پانی نیر محل کی خوبصورتی پوری دنیا میں وکھیات ہے اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیلانی آتے ہیں جھیل کے بیچ اس کا نرمان راجہ وکرم کشور دیو ورمن نے 1930 میں کروایا تھا یہ ترپرا کے راجہ تھی سب سے بڑی بات ہے جتنا سندر یہ محل ہے اسے بنایا بھی اتنی بہترین طریقے سے ہے یہ ترپرا کی ردر ساگر جھیل پر بنا ہے اور اس جھیل پر بنا ہے نیر محل جی ہاں ترپرا کی راجدھانی اگر تلا میں دشکوں پہلے نیر محل آج بھی اپنی سندرتہ کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس کو بننے میں آٹھ سال کا سمیں لگا تھا درسل گرمی سے بچنے کے لیے اس کا نرمان کیا گیا تھا بھیشن گرمی سے بچنے کے لیے راج پریوار کے لوگ یہاں آ کر رہتے تھے پانی کے اوپر بنا نیر محل دیکھنے سے کسی قلعے کے سمان دکھائی دیتا ہے پانی میں بنے اس محل کے ٹاور بالکنی پل گمد اور پاویلین اس کی خوبصورتی پر چار چاند لگا دیتے ہیں پانی کے بیچ میں بنے ہونے کے کارن خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے محل کے چاروں اور رنگ برنگیں فول لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں یہ خوبصورت اور بھوے محل کسی قلعے سے کم نہیں ہے اس محل کو مغل ہندو ستھاپت کلع اور ڈیزائن میں بنایا گیا ہے جو اس کی سندرتہ کو اور بڑھا دیتے ہیں اگر آپ ترپورا جائیں تو اس محل کو دیکھنا کبھی نہ بھولیں محل کو دیکھنا کبھی نہ بڑھا دیتے ہیں 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 محل کو دیکھنا بڑھا دیت��ہ